خاص طور پر جو ابھی ہم بات بھی کر رہے تھے کہ جو یوتھ ہے جو نئی نسل ہے ان کو یہ باور کروانا ان کو یہ بتانا کہ یہ جو آزادی آزاد فضاء میں ہم سانس دے رہے ہیں یہ ان شہدہ کی مرہون منت ہے جنہوں نے اپنی جانیں قربان کی ہیں تو آغاز تو جو سازش تھی دشمن کی وہ تو بہت پہلے سے ہو چکی تھی لیکن پانچ ستمبر کو ہوا کیا تھا یہاں سے اگر آپ آغاز کریں شکریہ جی مجھے بلانے کے لیے آپ نے بالکل صحیح کہا جی کہ نوجوانوں کو جو ہے ادراک ہونا چاہیے اور ہر قوم کی ایک سٹوری ہوتی ہے ایک کہانی اس کہانی کو جس کو ہم آج کل موڈرن زبان میں نیریٹیو کیا نیریٹیویٹی کہتے ہیں بسکلی وہ ایک چھوٹی سی ایک معصوم سی کہانی بھی ہو سکتی ہے اور وہ کہانی جو ہے وہ ضرور ٹرانسفر ہونی چاہیے اپنے اس true content کے ساتھ نہیں جنریشن کو اس پہ پانچ سپتمبر کو کیا ہو رہا تھا یعنی جو دشمن کی 11 core ہے وہ لاہور کے آگے کیا کر رہی تھی دشمن کی جو 15 core اور 1 core ہے کشمیر میں کیا کر رہی تھی اسے تھوڑی سی اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں تھوڑا سا background دینا چاہوں گا ضرور ضرور نائنٹین سکسٹی ون میں جو انڈیا کی سٹیٹ ہے گوا وہاں پہ انڈینز نے انویزن کر کے اس کو اپنے اندر زم کر لیا اور جب وہ وہاں پہ کر رہے تھے تو انڈیا کیونکہ جو 1 core 15 core اور یہ جو ساری پلیسمنٹ تھی یہ بہت ساری پلیسمنٹ انڈین core کی جو سنٹل کمانڈ ہے وہ ہم سے تھوڑا دور ہوتی ہے وہ تو ان core کو ایمپلائی کیا گیا تو انڈیا کا یہ خیال تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پاکستان کچھ کرے تو انہوں نے ہمارے جو بارڈرز تھے ان پہ انہوں نے ٹروپس بھیج دیئے چھیل چھڑکہ آغاز کشمیر کی طرف سے ہوا پہلے جی میں 1961 کی بات ہے 1961 پہ ہمارے بارڈرز پہ انہوں نے فورسز بھیج دیں کیونکہ انہوں نے گواہ کو انیکس کرنا تھا انویزن کرنی تھی جب وہ کمپلیٹ ہو گیا تو پھر آپ کو پتا ہے کہ 1962 میں اگین جب ان کا چائنا کے ساتھ وار ہوئی اگین ٹروپس آئے وہ گو کے بہت اچھا موقع تھا پاکستان آمی کے لیے بھی کیونکہ جو ان کی ساری کی ساری اور یہ ساری ہیپننگ کن کن مقامات پہ ہو رہی تھی تھرا اس پہ بھی روشن ڈالی ہے جو 1962 میں تو جو 1961 میں جو ایمپلائیمنٹ سے انڈیا کی وہ ہمارے کشمیر کے ساتھ کی انہوں نے ٹھیک ہے ہمارے پنجاب کے ساتھ لائن آف کنٹرول اور ورکنگ بارڈری کے ساتھ کی اور جو 62 کے اندر انہوں نے راجستان کے اندر بھی اور ان سیکٹرز کے اندر انہوں نے یہ ٹھیک ہے اچھا اب جو 63 میں ایک واقعہ ہوا کہ انڈین کشمیر میں انڈین ہیلڈ کشمیر کے اندر حضرت بال کا واقعہ ہوا کہ جس میں جو ریلک ہے نبی پاکستان صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ایک خبر پھیل گی کہ اس کو نائب کر دیا گیا اور وہاں پہ بہت ایجیٹیشن ہوئی اور لوگ جو تھے پہلی دفعہ انڈیا جو تھا اس کو یہ لگا کہ یہ جو یہ پاپولیشن ہے یہ ان کی بھی آئیڈیالوجی اور ان کی بھی سٹوری جو ہے وہ انڈین سٹوری کے ساتھ گوہرنٹ نہیں ہے تو اس نے اگین وہاں پہ پھر کشمیر پہ اپنی ایکٹیوٹی بھی بڑھا دی that was the time جب اس نے اپنی ملٹری وہاں پہ بڑھانا ملٹری کی سٹرنث بڑھانا شروع کی تو یہ بنیادی طور پر چھڑھ چھڑھ کا مقصد بھی یہ تھا کہ وہ دیکھ لیں کہ یہ ردی عمل کیسا آتا ہے جی بلکل بلکل اور پھر آپ اب ہم آ جاتے ہیں 65 میں ٹھیک ہے تو یہ سارا بیک گراؤنڈ تھا جو بہت امیجیٹ بیک گراؤنڈ جو ڈیولپ ہو رہا ہے ایک ہسٹری چلی آ رہی تھی اس کی ایک ہسٹری چلی آ رہی تھی 65 میں اپریل میں ایک انفنٹری ڈیویزن اور ایک آمڈ ریجمنٹ کے ساتھ انڈیا نے جو رن آف کچھ ہے وہاں پہ ایڈوانس کرنا شروع کر دیا اور ہمارے وہاں ٹروپس نہیں تھے ہمیں پتہ نہیں تھا کیونکہ وہ ایک ایسا علاقہ تھا جو آپ کو بتا ہے جو ہمارا راجستان کا ڈیزٹ ہے وہ بھی اس کی سوڈرن ٹپ جو کہ کھلے میدان ہے اور کچھ موویز میں بھی وہ علاقہ دکھایا گیا جی بلکل ابھی بھی ان ایکسس انڈیا بولیوڈ کی مووی ہے پی کے اندر وہ بلے میدان جہاں پہ دکھائے گا دیزٹ ہے وہ جی بلکل بلکل رادر جو رن آف کچھ ہے یہ دنیا کا سب سے بڑا سالٹ مارش ہے اور سالٹ مارش ہے جو وہ گاندی نے جو اپنا جو ڈیفائنس میں سالٹ مارش کیا تھا وہ اس نے یہی پہ کیا تھا تو اس کا کافی سارا حصہ ہمارے پاس ہے اور باقی حصہ انڈیا کے پاس تو ہمارے جو اب یہ ہمارے جو پھر تھی ہماری ایک ارمار ریجمنٹ ہیدر آباد میں جو پلیس تھی ان کے پاس اس وقت ٹرانسپورٹر بہت کم تھے لیکن وہ رات و رات ان کا ایک سکارڈن آیا اور پھر ایک سکارڈن ساتھ 15 پنجاب ریجمنٹ انہوں نے پھر مل کے دشمن کو پسپا کیا اور آپ حران ہوں گے کہ ایک انفنٹری بٹالین اور ایک ارمار ریجمنٹ وہ بھی پوری نہیں انہوں نے ایک انڈیا ارمار ریجمنٹ اور ایک انفنٹری ڈف کو پسپا کر دیا وہاں سے کیونکہ گانڈی جو تھی وہ اس کی وجہ آپ یہ بتا رہے ہیں کہ مسلسل انہیں ناکامیاں ہو رہی تھی تعداد میں بھی کئی گناہ زیادہ ہونے کے باوجود رکھ میں بھی بھی آور میں بھی اور کیوں بار بار یہ شکست ہونے کے باوجود بھی ریلائز نہیں ہو سکا کہ یہ ان کے اگینس جا سکتی ہے یہ کوشش میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کیونکہ ہماری آپ نے جنگ جنریشن کی بات کی ہماری جنگ جنریشن کو یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں سکسٹی فائیو کے اگریسر ایکچولی ہم تھے ہم پہ رات کی تاریکی میں حملہ نہیں ہوا یہ انڈیا کا نیریٹیو ہے میں اس کو ایکچولی بیلٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہمیں یہ کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے ساتھ ہی ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ جو آپریشن گرانٹ سلام اور جبرالٹر تھا وہ ہم نہیں کیا لیکن اس کی بیک گراؤنڈ یہ تھی کہ یہ سارا کچھ ہو رہا تھا اور اپریل کے بعد انڈیا کی یہ کوشش تھی کہ وہ فیروسپور سے اور کشمیر چھم سیکٹر سے دو پرانگ اٹیک کرے گا اور ہمارے گجرامالا کو انویسٹ کر دے گا تو اگر وہ گجرامالا تک دونوں پرینگ آ جاتے تو پھر پنجاب تو آلماست لیکوڈ ڈیٹ ہو جاتا ختم ہو جاتا لاہور تو بیچ میں آ جاتا یہ ساری جب چیزیں تھی اس کے تناظر میں وہ جو آپریشن پھر پلان کیے گئے انڈیا پہ ایک پریشر اس کے لیے اور جو 63 کا واقعہ تھا حضرت بل اس کو لنک کرتے ہوئے تو پھر یہ آپریشن پلان ہوئے جو کہ یہ بات درست ہے کہ پاکستان آرمی کو افیشلی اس بارے میں پتا ریڈیو انڈیا ریڈیو کے ذریعے پتا لگا کہ پاکستان کے اوپر حملہ ور ہو چکی انڈیا پاوج اور اس کا جواب اب دینا ہے جی اب دیکھیں اصل میں جواب فیفت کی بات کر رہے تھے تو پاکستان آرمی اور پاکستان اس کے لیے انڈیا انڈیانیشنل بارڈر پہ اٹک کر رہے گا کیونکہ already because of the operation grand slam کشمیر کے اندر ڈیسٹربنس چل رہی تھی ہم سیکٹر ایکٹیو ہو چکا تھا لیکن وہ پاکستان کا یہ خیال تھا کہ یہ صرف کشمیر سیکٹر ایک سیکٹر تک یہ رہے گا اٹلیس اگر رہا بہت ہوا اس کا سپلوور تو شاید ورکنگ بارڈری تک آئے لیکن انڈیانیشنل بارڈر پہ تہو نہیں آئے لیکن کہ that is a full-fledged war حالانکہ 1 سپتمبر کو انڈیان ائر فورس نے پاکستان کی تیریٹری پہ آکے air stifling کی تھی اور انڈیانیشنل بارڈر کرس کر کے کی تھی لیکن اس کا بھی پاکستان کو پاکستان آمی نے جو تھا وہ اس طرح سے ریکنی کیا کیونکہ پاکستان نہیں چاہتا تھا کہ ایک full-fledged war جائے انڈیانیشنل بارڈر دیئے گئے جہاں پہ ٹرپس تھے کہ آپ اپنے جو آپریشنل ایریاز وہاں پہ مجھ جائے لیکن کانٹونمنٹ سے نکل کے باہر ڈپلائ ہو جائے لیکن اگر دوبارہ air stifling ہوتی ہے تو وہ جو ایکیپمنٹ ہے اس کا نقصان نہ ہو بگاوز تی کنسنٹریشن لیکن اس وقت تک پاکستان نے کوئی انیشیٹ نہیں کیا اور پاکستان was expecting کہ یہ شاید وہیں پہ ہے اور یہ چیز کنٹین ہو جائے گی ایک پاکستان نے آپریشن کیا اس کے ریاکشن میں شاید انڈیا یہ چھوٹے سے لیمٹیڈ سکیل آپریشن کر رہا ہے لیکن انڈیا نے دیکھا کہ شاید اور وہ جو خرفت تھی میں نے آپ کو بتایا کہ ران آف کچ کی وہ جو خرفت تھی سکسٹی ٹو کی حضرت بل کی وہ کیونکہ ایک اور پیروڈ پھر سکسٹی فور میں نہرو ڈائیڈ آلسو تو یہ ساری چیزیں تھی اس میں اپنی سپیس ری گین کرنے کے لیے اپنی ایک نیشنل ساک دوبارہ سے بہال کرنے کے لیے بہال کرنے کے لیے اس توقت تو ہماری آمی جو ہے انڈیا آمی پاکستان آمی سے تین گناہ ہے اے فورس پانچ گناہ ہے نیوی بھی تین گناہ ہے اگر ہم اور جو پاکستان آمی ہے وہ انگیج ہے اور ان کے پاس ریزرز نہیں ہیں یہ مووڈ نہیں کر سکیں گے انڈیا کی طرف سے یہ انڈیا کیا گیا یا وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ یہ چھوٹا سا ملک ہے چھوٹی فوج ہے اور ہم جب رات کی تاریکی میں حملہ کریں گے تو ہمارے جو ازائم ہے اس کو ہم پورا بھی کر لیں گے اور جم کھانا کے اندر ہم بیٹھ کے شام کی چاہے پھییں گے تو یہ کیا مائنڈ سیٹ تھا دشمنت کا بہلکل انڈیا کیا گیا اس کی وجہ تھی کہ کیونکہ فوج کے اندر جو فوج کی جو ترمیٹری ہے یا ٹرگنومیٹری ہے وہ نمبر پر ڈپینٹ کرتی ہے کیونکہ ہمیشہ جنگ لڑی جاتی ہے جو نمال پڑھائی لکھائی میں پڑھایا جاتا ہے آپریشن پلان کرتے ہوئے تو جب وہ آلڈی اوورال ایک سرنٹ اچیف کر چکے تھے تو فور ڈیم اٹھ ویری رائٹ مومنٹ اور ان کو ایکسپیکٹ نہیں تھا اور ان کو اتنا یقین تھا تب ہی تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم فجر سے پہلے بریک ان کریں گے پاکستان اٹیک کریں گے اور جائے ہم جم خانہ میں پی رہے ہوں گے پاکستان نے اصابت کر دیا کہ جنگ تعداد سے نہیں جذبے سے جیتی جاتی ہے جنگ جو ہے اس کے چار فیکٹر ہوتے ہیں جوگرفی، ٹیکٹس، ٹیکنالوجی اور سب سے پہلے جذبہ تو پاکستان نے اور اس میں میں نے کانٹیٹی کا ذکر نہیں کیا کانٹیٹی ایٹ ڈیزنٹ میٹر چاہے وہ ٹیکنالوجی میں بھی کانٹیٹی میٹر نہیں کرتی پاکستان کے پاس کم جہاز تھے ائر فورس کے پاس ایر فورس کے پاس ایر فورس کے پاس ایر فیٹی سکسس تھے ایر فون سیرو فور تھے لیکن وہ پائلٹس اور وہ جہاز اور ایکیپمنٹ انڈین ائرکرافٹس جو تھے مستیر تھے، ویمپائرس تھے، کینبرہ تھے، ان سب سے بہتر تھی تو اسی طرح پاکستان کے پاس جو ٹینکس تھے، پاکستان کے پاس جو ایکیپمنٹ تھا، وہ کم تھا اور پھر جو مین بہائنڈ دے گن وہ بھی جذبے سے سرشان تھے یعنی کہ پاکستان نے تینوں جو سیکٹرز تھے سمجھے کہ بری، بحری اور فضائی، تینوں محاذوں پر اپنے دشمن کو بلکل ہی چاروں شاہ نے چت کر دیا تھا، اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا جی بلکل، میں تو یہ کہوں گا کہ پاکستان نے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کیا تھا، کیونکہ ہمارے پاس کوئی اور چوائس نہیں تھی ہم نہیں کر سکتے تھے اور وہ جو دعوے تھے ان کے کہ شام کو لاہور سے لے جائیں گے اور اگلے دن ہم گجرہ والا میں تکے کھا رہے ہوں جی، سو وہ ساری چیزیں جو تھیں وہ، جس میں ہر جوان کا اور پھر سب سے بڑی بات ہے کہ قوم فوج کے ساتھ تھی کئی دنوں تک مجھے ایک پرانے ویٹرن نے بتایا کہ ہمیں اس سیکٹر کے اندر برکی سیکٹر کے اندر جو لوکل گاؤں کے لوگ ہیں اور جو شہر لاہور کے لوگ ہیں انہوں نے کئی دنوں تک ہمیں کھانا نہیں پکا لنگر جو فوجی ہوتا ہے وہ ہی نہیں پکنے دیا کیونکہ کچھ پتہ نہیں چلتا تھا منہ کرتے تھے لوگوں کو کہ اٹل ریشل آ رہا ہے آگے سے فائر آ رہا ہے اور لوگ دے گئیں لے کے ریڑوں پہ ٹانگوں پہ کرنا سب ہم جذبے کی بات کرتے ہیں بھارت کی طرف سے پاکستان نے اتنی بار ان کو جواب دیا موتور جواب دیا اس کے باوجود ان کا بھی جذبہ وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوا وہ بھی میرے خیال میں بڑی مستقل مزاجی سے ابھی تک چلے آ رہے ہیں آجی وہ ایکچولی وہ جذبہ نہیں ہے وہ ان کی آئیڈیولوجی ہے دھیٹپن کہہ سکتے ہیں اس چیز کو کہ وہ انہیں پتا ہے کہ ہمیں موگ ہی کھانی پڑے گی وہ بیسی پی ان کی آئیڈیولوجی ہے اگر آپ دیکھیں تو جو بجرنگ دل کا جو اور بی جے پی کا اور آر ایس اس کا جو اینویل کانگرگریشن ہوتا ہے ناکپور میں وہاں پہ لاکھوں ان کے ورکرز ہوتے ہیں تو اس کے اندر جو کوئی کسی بت کی تصویر نہیں ہے یا کوئی بت نہیں رکھا جو ایک مذہبی طریقے سے جس سے آغاز کیا جاتا ہے یا اختتام کیا جاتا ہے وہاں پہ ایک بہت بڑا نقشہ بنا ہوا ہے اور اس نقشے کے اندر آج بھی پاکستان اور بنگلہ دیش اس پارٹ آف اینڈیا اور وہ جس کو وہ مہا بھارت کہتے ہیں تو ان کی آئیڈیالوجی یہی ہے کہ انہوں نے کبھی بھی پاکستان کو اور اب جو رائٹ ونگ پارٹی ہے پلٹکل پارٹی ہے وہ تو بلکل اس کی آئیڈیالوجی یہی ہے کہ مہا بھارت کو انہوں نے ریوائیف کرنا ہے تو وہ تو پاکستان کو یہ بات شیٹ شارٹ سے زیادہ اس آئیڈیالوجی کی ہے وہ ایکسپٹ نہیں کر پا رہے ہیں کہ پاکستان ایک الگ ملک ہے وہ ابھی بھی زم کرنے کے کوشش میں ہے نہیں یہ ان کے پرمننٹ اور پیرینیل نیرٹیف کا حصہ ہے تو وہ اس کو ایکسپٹ نہیں کر پا رہے ہیں سر یہ ہم کشمیر کا مدہ دیکھ لیں کشمیر میں جو تب سے شروع ستمبر میں جو ہمیں دیفاس ہے لے کر اب تک اگر ہم دیکھیں تو ان کی وہی آئیڈیالوجی ہے وہاں پر بھی ان کا وہی طریقہ کار ہے وہاں پر بھی کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کچھ کر پائے گا کشمیر کے لیے یا آنے والے دنوں میں کشمیر پاکستان میں زم ہو پائے گا جی پاکستان کشمیر پاکستان میں زم ہو پائے گا یہ تو ایک پورا ایک پروسس ہے جس کے لیے بہت ساری انیٹیڈ نیشن کی ریزولیشن جو ہیں کشمیر اور پیلیسٹین کے اوپر ہیں اور اب پیلیسٹین کی کوس کو تو کوئی کنٹری اس طرح سے سپورٹ اوور پیروڈ آف ٹائم ڈیکیٹس میں بھی کسی ایک کنٹری نے اس طرح نہیں کیا لیکن پاکستان تو کشمیر کی کوس کو سپورٹ کر رہا ہے انفرچنیٹلی پیلیسٹین کے ساتھ یہ ہوا لیکن اگر آپ دیکھیں تو یہ کب ہوگا کیسے ہوگا پاکستان پاکستان فورسز جو ہیں وہ اپنی تھوڑی سی ہمت اور جرت دکھاتی ہیں تو آپ کو نہیں لگتا کہ ہم وہاں پر بھی اپنے جھنڈے گار سکتے تھے کیونکہ بھارت کو اب تک ہم دکھاتے آئے ہیں کہ پاکستانی قوم کسی سے کم نہیں ہے اور نہ ہی جذبے میں نہ ہی اپنی ہمت اور پاور میں تو ہم نے بہت بار اپنے پاور شو ان کے سامنے کیا تو کیا ہم وہاں پر نہیں کر سکتے ہیں پاکستانی فورسز نے تو ہمیشہ اپنی جرت اور حمد دکھائی کشمیر کے اوپر آپ دیکھیں جے 65 کی وار میں انڈین کشمیر کو ان کا مقصد یہی تھا کہ ہم کشمیر کو لے لیں گے اور وہ جو لاہور اور گجرا والا شام کا چائے اور دن کا ناشتہ گجرا والا کرنے کو تیار ہوں تو وہ کشمیر تو تو وہاں پر ان کی فورسز بھی زیادہ تھی تو وہ ایک رزیسٹنس ہوئی ہماری ایون 65 میں ہم نے یہ سارا جو چھم جھوڑیاں کا علاقہ ہے کئی سو کلومیٹر یہ تو پاکستان نے لے لیا ان سے افتخار آباد اور بہت آگے تک چلے گئے اور جنرل نرنجن کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے بیچی سے اتار دیئے تھے تاکہ انہیں پہچان کہ ان کے ساتھ کوئی بسلوکی نہ ہو جائے اور پھر اپنے کیچڑ کے اندر جان بچاتے رہے ہیں سارے واقعاتیں باتیں بہت سی ہیں کنرل صاحب لیکن وقت کی کمی ہے آپ کی تیشہ حویہ کا بہت شکریہ اور یہ یادیں تازہ ہم کرتے رہیں گے